جا ہندر نمسکار میں نے شہر شہنی اور سواگتہ آپ کے اپنے ویٹیوب چینل آرمی اکیٹ میں میں دوست ہو آپ سبھی کو پتا ہے کہ سولہ نومر سے اس کے ایس ایس ای جی ڈی کے ایگزام اسٹارٹ ہو گئے تو کل سے تینوں سپٹ کا جو پیپر ہے میں نے پرسنلی دیکھا ہے گراؤنڈ میں جا کر یعنی جہاں پہ بھی شینٹر تھے ہیں ان سبھی میں تو بہت سارے بچوں سے بات کیے اس کے آدار پر اس بار کس کو ہونے والا سب سے زیادہ فائدہ ہے ایک تو پیپر کے آدار پر کیونکہ آپ کو پتا ہے ایس ای جی ڈی کا پیپر میں زیادہ بدلاؤ نہیں ہے یعنی سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہونے والا ہے کس کو ہونے والا ہے سب سے بڑا نکسان جان رکھئے اور میرٹ کے لیے آپ کو کتنا نمبر لانا پڑے گا یعنی میرٹ فائنل میرٹ میں سلیکٹن کے لیے میرٹ کے لیے کتنا لانا پڑے گا نمبر یہ تینوں چیز کل سے ہی سٹارٹ ہو گئی کیونکہ کیوں کیونکہ بہت سارے دل سے شیفٹوں کے پیپر آئے ان کے جو انیلائز ہم نے کیے تھے اور زیادہ تر بچوں سے جن سے بھی ہم نے پوچھیں ان کے آدار پر ایک چیز سامنے آئیے دیکھیں کل کی شیفٹ میں کیا ہوتا لات دو تینوں یعنی جو بھی شیفٹ ہوتی کل تینوں شیفٹ ان تینوں شیفٹ میں ریزننگ پہہ دیجی ہے اور ہندی بہت ہی تو کہنے کا مطلب ہے ہندی اور ریزننگ سے میریٹ ڈشائیڈ نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں ہی بہت ایزی ہے تو ایزی ہے تو سب نے اچھے انصر کی ہیں تو میریٹ ان سے نہیں بنے گی اور میریٹ کا پڑاؤ جو بچ گیا وہ ہے لارلو جی کے اور میریٹ تو یہ کیونکہ آپ کا یہی صاحب ہوتا ہے پہلی بات تو کہ کس کو ہوگا فائدہ تو جس کی میریٹ اچھی ہے جس کی میریٹ اچھی ہے اس کو سب سے ادا فائدہ کیوں اب آپ بولو کہ جی کے بھی میریٹ بنائے بلکل بنائے گا لیکن جی کے میں کیا ہے کی اپار سے لے بس ہے کوئی لیمیٹ نہیں ہے لیکن میریٹ میں ایک لیمیٹ ہے لیمیٹیڈ پرس ناولیوں سے ہی کیوں سے نہ آنے باہر نہیں تو جس کی میریٹ اچھی ہے وہ میریٹ کے پورے مقص لاسکتا بھائی لیکن جکے میں ایسا نہیں ہے کہ جکے کا کوئی پورا مقص لاسکتا کیوں اس کا سیلیبت بہت سارا ہے سیلیبت بہت بڑا اور بہت مطلب یاپک سیلیبت بہت بڑا اس میں میریٹ ڈیسائیڈ کر پانا بہت مشکل ہوگا جو ٹکر دے گا کل کی پیپر کے نصار جس کی میت اچھی ہے دوسری بات نقصان کس کو ہوگا پہلی بات تو یہ کہ جس کی میت خراب ہے تینوں پیپروں میں کتنا کوشش کر لے اگر میت اس کی گھراب ہے میت اس نے اچھے سے ٹرین نہیں کی تو سیلیکشن ہو پانا بہت مشکل ہے اس کے علاوہ جو ایک بٹا چیار کی مائنس مارکیں ہیں جنہوں نے تکے مار رہے ہیں تکے والے نا کل میں نے بہت سارے بچے دیکھیں جو دبا کے تکے دے رہے ہیں بھائی تکے اگر آپ دے رہے ہو تو بہت مشکل ہو جائے گا کیوں کیونکہ تککو کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے بھائی تککو کا کوئی توڑ تھوڑنا ہے تککو کا کوئی توڑ نہیں ہے اب کہ میرٹ کے لئے کتنا نمبر لانا ہوگا لار لو دیکھیں اس بات کو آپ اس سے سمجھیں کہ میرٹ کے لئے کتنا نمبر لانا ہوگا اس بار میرٹ کے لئے کتنا نمبر لانا ہوگا اس بار تو دیکھیں کل کے ابھی ایک دن کے پیپر میں اور کل کے پیپر میں نائنٹی پرسنٹ یعنی نائنٹی پلس نائنٹی یا نائنٹی پھائی پرسنٹ بچوں کے ایک ہی پروبلم تھی نائنٹی یا نائنٹی پائی پرسنٹ بچوں کے ایک ہی پروبلم تھی کون سی پروبلم تھی وہ میرٹ تو اس حساب سے اگر آپ بولو کہ میرٹ کے لئے کتنے نمبر لانے پڑیں گے لار لو دیزننگ اور ہندی میں ہر ایک بچہ بیس پلس پرسنٹ نمبر لانا سکتا تھا کل کل کا دو پیپر ہو ٹھیک ہے جی کے میرام سے پندرہ نمبر لانا سکتا تھا بیس بیس ساٹھ چالیس اور پچپن اور جس نے پندرہ پلس نمبر لے کے آیا میت میں تو کتنے ہوگئے ستر پلس نمبر ہو رہا ہو گئے تو یہ بچے بڑی ایسکورنگ کریں گے یہ بچے اگر نورمیزیشن وہاں ان کے نمبر بڑے تو بھی اچھی بات اور اگر جو بھی بچہ ستر پلس ہے وہ فیجیکل کے لیے جرور ہنڈیڑ پرسنٹ جائے گا فیجیکل کے لیے نیچے بھی ہو سکتا لیکن میرٹ کے ہاں کڑے لار دوں یہ دیانک نا ستر پلس کل کے پیپر میں جن بچوں کے ان میں ایک امید ہونی چاہی ہے کہ ان کی تیاری کافی اچھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان دونوں پارٹ میں بیس پیس نمبر لانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی اور میرٹ اور جکے میں پندر پندر نمبر لانا بھی بہت بڑی بات نہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ستر سے کتنا زیادہ ہوتے ہیں تر ہو چوت تر ہو پچھے تر ہو اور چھئے تر ہو یا کتنا زیادہ ہوں پلس زیادہ جو ڈیپینڈ کرے گا وہ کرے گا نورملائیزیسن پہ کس پہ کرے گا بیٹھا نورملائیزیسن پہ نورملائیزیسن سے کیا کہ جس کے نمبر کم زیادہ ہونے وہ ہو کے رہیں گے نمبر کم زیادہ ہونے وہ ہوئیں گے تو مان لوگ جس کے تیتر چوتر پچھے تر اگر ان پاریوں میں کسی میں اگر سات نمبر پلس ہوگے یا آٹھ نمبر پلس ہوگے لیکن اگر پلس نہیں ہوئے تو پھر سیلیکشن مسکر ہو جائے گا جنرل کیٹگری کے ایک انمان سے بتا رہا ہوں تو بھی ستر پہ بھی سیلیکشن ہوگا نہیں راجستان جیسے اسٹیٹ سے تو راجستان یوپی حریانہ پنجاب اتر پردیش ڈلی مہاراشنے ادھر سے تو ستر میں بھی گزنا ہونا بیٹا کیوں یہاں کی میٹ تو آپ کو پتا جھٹکے مارتی ہے بہنکر اور بہت ہی بہنکر جھٹکے مارتی ہے ٹھیک ہے لڑھ لو زیہند زیہ بھارت